وطیفہ بابر چل میں آج ہم آپ کا فرصو سواگت کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کسی شخص نے بھی آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے یا پھر آپ کسی شخص کے اوپر جادو کو چیک کرنا چاہتے ہو آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس عمل کو کر کر آپ اپنے گھر بیٹے بیٹے یہ چیک کر سکتے ہو کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے یا نہیں جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ اپنے اوپر خود چیک کرنا چاہتے ہو کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے یا میرے پریبار میں کس کے اوپر جادو جس کے اوپر بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہو اس عمل کو ایک بار پڑھ لیجئے گا اور اس کو کیسے پڑھنا ہے کیسے کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو کیسے کر کے پتا چلے گا یہ ویڈیو آپ آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کی ہر بات جاننا آپ کے لئے ضرور ہے تب جا کر آپ اس شخص کے بارے میں اور اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون جادو کراتا ہے اور ہمارے کون دشمن بن گیا ہے کون ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے کون ہمارے کاروبار کو ٹھپ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم بھائی بینوں میں آپس میں لڑائی لڑواتا ہے ہم پریوار والوں میں آپس میں لڑائی لڑواتا ہے وہ کون سا ایسا شخص ہے ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے کام کو بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے کون میرے گھر کے پیچھے پڑ گیا کون میرے پریوار کے پیچھے پڑ گیا کون میرے پیچھے پڑ چکا ہے تو آج میں آپ کو وہ عمل بتانے والا ہوں کیونکہ آپ اس عمل کو کافی لوگ سرچ بھی کرتے ہیں کافی لوگ ادھر ادھر جا کر پوچھتے بھی ہیں کافی لوگ پیسے دے کر بھی پوچھتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے نہیں پتا چل باتا ہے لیکن آج یہ عمل فری میں بتایا جارہا ہے بلکل کوئی پیسہ اس کا کہیں نہیں لیا جاتا ہے آپ اس عمل کو ایک بار کر لیجئے گا یقین کے ساتھ کیجئے گا انشاءاللہ اس شخص کا بھی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا جس شخص نے آپ کے اوپر جادو کرایا تھا جس شخص نے آپ کو پریوار کو خراب کرنے یعنی لڑائی جھگڑوں میں فضانے کی کوشش کی تھی اس شخص کا آج چہرہ آپ دیکھ لیجئے گا یا پھر آپ سامنے والے کو دیکھنا چاہتے ہو کیار وہ جادو ہے بھی اس کے اوپر یا نہیں ہے یہ مکاری کرتا ہے یا پھر ایسے ہی چالاکی کرتا ہے یا پھر ایسے ہی ڈرامے کرتا ہے تو اس کا بھی آپ جادو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو یہاں پر عمل لکھ کر دکھا دیتا ہوں وہ بھی ہندی میں آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے کس ٹائم کرنا وہ ویڈیو کے آخر میں ساری بات بتاؤں گا تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا یا یا حافظو پھر اس کے بعد ہمیں پھر سے پڑھنا ہوگا یا یا حافظو پھر اس کے بعد پھر سے ہمیں یہاں پر پڑھنا ہوگا یا یا حافظو یہ تین بار ہے ٹھیک ہے یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا حافظ ہو یہ آپ کو تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اس میں ابھی پورا عمل آپ کو میں پورا کمپلیٹ کر کے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو لکھنا ہو پڑھنا ہوگا یا یا بدیو پھر آپ کو پڑھنا ہوگا یا بدیو پھر اس کے بعد آپ کو پھر سے پڑھنا ہوگا یا بدیو دیکھیں اس طریقے سے آپ سمجھ لیجی پورا اسکین پر آپ کو اس طریقے سے میں دکھا دوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آجائے پہلے میں پورا لکھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا اس طریقے سے یا بدیل یا بدیل پھر آپ کو پڑھنا ہوگا ازائبی بل خیری پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا یہ عمل پورا کمپلیٹ ہوگا اب میں آپ کو اسکین پر دکھاتا ہوں کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا یہ پورا ہے آپ کے سامنے آپ کو یہ پورا عمل یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں پہ ختم کر دینا ہے یہاں سے آپ کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اینڈ کر دینا ہے یعنی کہ جب آپ یہاں سے پڑھیں گے اور یہاں تک تو ایک ہو گیا پھر دوبارہ سے یہاں سے پڑھیں گے پھر یہاں تک تو دو ہو گئے پھر یہاں سے پڑھیں گے پھر یہاں سے تو تین ہو گئے یعنی کہ تین ہو گئے اب یہ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے اس چیز کے آپ خیال لگے گا اس کو یہ بارے میں جانیے گا آپ کو کب تک پڑھنا ہے یعنی کتنی بار پڑھنا ہے یہ آپ کو پڑھنا ہوگا گیارہ بار کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا صرف گیارہ بار آپ کو پڑھنا ہے آپ کو رات کو سوتے وقت ہے یعنی جب سوتے وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے سوتے وقت یہ آپ عمل سوتے وقت کیجئے گا آپ سوتے وقت جب آپ پستر پہ جائیں گے تو پاک صاف حالت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ایک بار ذرا سن لیجئے گا آپ کو اپنے دماغ میں یہ چیز بیٹھا کے رکھنی ہے کہ میں یہ عمل کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں ساری بات آپ کو اپنے دباغ میں رکھنے ہوگی کہ میں جادو چیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں دشمن کو پکڑنے کے لیے کر رہا ہوں میں دشمن کے بارے میں جاننے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اچھے سے پتہ چل جائے کہ میرا دشمن کون ہے اور کون شخت میرے اوپر جادو کراتا ہے آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں چاہے منگل، بدھ، جمرہ، جمعہ، حبتہ، اطبع، پیر کسی بھی دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو میں منگل میں کروں یا بدھ میں کروں کسی بھی دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اب یہ عمل آپ کو کتنے دن کرنا ہے یہ بھی بہت سے بائی بین پوچھیں گے تو ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو تین رات لگاتار کرنا ہے ٹھیک آپ سمجھیں کہ تین رات لگاتار کا مطلب ہے کہ اگر پہلی رات میں آپ کو پتا چل جائے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیجئے گا اگر پہلی میں بھی نہیں پتا چلا تو آپ دوسری رات میں کریں دوسری میں نہیں پتا چلا تو تیسری میں تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ یہ اس کے بارے میں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو تین ناتوں تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے باقی آپ سمجھ گئے ہیں میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دیئے کہ جادو کو چیک کرنے کا بہت خاطرناک عمل ہے یہ اس کو سوچ سمجھ کر ہی کریں اگر کسی شخص کا چہرہ آپ کے سامنے آج ہے تو اس شخص سے آپ لڑائی مت لڑنا اور نہیں اس شخص کو آپ جا کر بولنا کہ تم نے ہمارے لیے یہ کرا وہ کرا کیونکہ آپ کو کرنا ہے کیا اس شخص سے آپ کو دوری بنا لینی جیسے کہ یہ شخص ہے تو اس شخص سے آپ کو دوری بنا کر رکھنی اس کو یہیں چھوڑ دینا اور آپ کو اس سے آگے نکل جانا ہے ٹھیک ہے تو اس شخص سے آگے یعنی کہ بچ کے چلنا ہے اپنے پریبار کو بچانا ہے اپنے سب لوگوں کو بچانا ہے اور اس شخص کے ایسا محسوس مت ہونے دینا کہ ہمیں یعنی کہ ان کے بارے میں یعنی جادو کے بارے میں ان لوگوں کو پتا چل گیا کیونکہ پھر وہ اور زیادہ خطرناک جادو آپ کے اوپر کرا دے گا اگر اس کو آپ کے بارے میں پتا چل گیا کہ انہوں نے میرے بارے میں جان لیا ہے اور مجھے پہچان لیا ہے تو پھر وہ اور خطرناک جادو کرا سکتا ہے تو اس لیے آپ اس سے دوری بنا کر رکھیں اسے کچھ بھی نہ بتائیں تو اس ویڈیو کو کافی لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے کا تاکہ اس عمل سے ذریعے سے جادو سے بچ سکے کیونکہ آج کل جادو عام ہو چکا ہے ہر کوئی ہر انسان جلتا ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلتا ہے حسد رکھتا ہے کہ بھائی اس کے پر گاڑی کیوں ہے اس کے اوپر کار کیوں ہے اس کا گھر اچھا کیوں ہے اس کا یہ اچھا کیوں ہے تو ہر کوئی جلتا ہے تو جادو کرا دیتا ہے تو اس ویڈیو کو سب لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے کا تاکہ وہ بھی جادو سے بچ سکیں اور اگر آپ کے اوپر جادو آج ہے تو مجھے کومنٹ کیجئے کا میں آپ کو نیکس ویڈیو میں جادو ختم کرنے کا ایک بہت ہی پیارا وضعی تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کا تاکہ سارے لوگ جادو سے بچ سکیں ویڈیو پتند آئے تو دل سے لائک کر کے ضرور جائیے کا چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا چلی دوستو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ